نمسکر ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے بھارت سینہ کی مالک شمطہ میں بھاری وردھی ہونے جا رہی ہے رکشہ منتوالے نے شکروار کو ایک ہزار اکسو اٹھاسی کروڑ روپے کی لاغت سے سینہ کو چار ہزار نو سو ساٹھ ایم آئی ایل این ٹو ٹی اینٹی ٹینک گائیڈڈ میسائلوں کی آپورتی کے لیے بھارت ڈائنمکس لیمیٹڈ کے ساتھ قرار کیا ہے اس انڈکشن کو تین سال میں پورا کرنے کی یوچنا ہے رکشہ منتوالے کے مطابق میلان ٹو ٹی کا اتبادن بی ڈی ایل دوارہ فرانس کی ایک رکشہ فرم سے لائسنس کے تحت کیا جاتا ہے ایک ادھکارک ویگیپٹی کے مطابق اس قرار پر رکشہ منتوالے اور ادھک رہن شاکھا کے طرف سے سینفت سچیو ڈپتی موہل چاولہ اور بی ڈی ایل کے کارکاری ندیشک ٹین کال نے سائن کیا ہے ویگیپٹی میں کہا گیا ہے کہ موجودہ ٹھیکی کے ساتھ کمپنی کے ورطمان آرڈر بک کی ستی نو ہزار کروڑ پہ سے زیادہ ہے یہ سودہ موڈی سرکار کی میکن انڈیا پہل کو اور بڑھاوا دے گا یہ انوبند ریپیٹ آرڈر ہے جسے آٹھ مارچ دوہزار سولہ کو بھارت ڈائنیمکس لیمیٹڈ کے ساتھ انوبندیت کیا گیا تھا رکشہ منتوالے نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ پریوجنا رکشہ و دیوک کے لیے اپنی شمتہ دکھانے کا ایک بڑا افسر ہے اور رکشہ شیطر میں آتم نربھر بھارت کے لکش کو فرابت کرنے کی دشاہ میں ایک قدم ہوگا یہ مسائلیں ایک ہزار آٹھ سو پچاس میٹر کی دوری تک مار کرنے میں سکشم ہے اور انہیں یان آدھارت لانچر کے ساتھ ہی زمین سے بھی داگا جا سکتا ہے ملان ٹوٹی ایک پارٹیبل سیکنڈ جنریشن اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل ہے جو کسی بھی طرح کے ٹینک چاہے وہ چل رہے ہوں یا پھر دکے ہوں اسے تبہہ کر سکتی ہے اسے آکرہ مک اور رکشہ مک دونوں کاریوں کے لیے اینٹی ٹینک رول میں تینات کیا جا سکتا ہے بتا دے کہ پچھلے دس مہینوں سے چین کے ساتھ بھارت کا سیمہ بیواد ابھی بھی پوری طرح سمافت نہیں ہوا ہے اس بیچ کئی بار لسی پر یودھ جیسے حالات بنے اس کے علاوہ پاکستان بھی جمہو کشمیر میں ناپاک حرکتوں کو انجام دینے کی فراق میں رہتا ہے دو بڑے دشمنوں سے گھرے ہونے کی وجہ سے بھارت لگاتار اپنی رکشہ تیاریاں مجبوط کر رہا ہے ساتھ ہی یہ کوشش کر رہا ہے کہ رکشہ شیطن میں دیش پوری طرح سے آدم نربر ہو جائے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ